یوگانڈا کی یہ گائیں جن کے لمبے لمبے شنگ ہوتے ہیں اور ان سے چیتا اور سیر بھی دور رہتے ہیں یہ جنگلوں میں ملتی ہیں اور گھروں میں بھی رہتی ہیں جب ہی دومیسٹک ہو جاتی ہیں تو بڑی اچھی ماترہ میں دودھ دیتی ہیں اور ان کو میٹ اور میلک دونوں کے لئے پالا جاتا ہے ان کی سنگوں کی لمبائی دو پھٹ سیڑھائی پھٹ ہوتی ہے ایک سائٹ کی ایک سنگ سے دوسرے سنگھ تک لے پانچ چھ پھٹ چھ پھٹ تک ان کے ہورن ہوتے ہیں اور یہ ارت بیوستہ یوگانڈا اور ٹیکساس پہ ملنے والی گائیں وہاں کی ارت بیوستہ کے لئے آپ کس طرح سے سوچتے ہیں ان گائیوں کے بارے میں آپ دیکھئے ان گائیوں کو اور کلپ نہ کیجئے کہ ان کی خوبصورت سنگھیں کس طرح سے ان کا ایک سپیسل اسطحان بنا کے رکھی ہیں ان کے اوکس جو ہیں وہ ہر چلنے کے کام آتے ہیں اور یہ چلنے کے لئے بیوستہ